شری صدگرو دیوائے نمہ بھائیو بینوں رام کا نام یدی آپ نشتھا اور بھاؤ سے نہیں بھی جب پا رہے ہیں تو بھی آپ جپیں دھیرے دھیرے وشواس اور بھاؤ اپنے آپ بننے لگ جائے گا کنتو رام نام کا جب جرور کرے یہ داس کی پراتنہ ہے آپ سے رام نام کے سادھا کو کال چھو نہیں سکتا ایسے کئی ادھارن داس نے دیکھیں اور سنے ہیں تب ہی آپ سے کہتا ہوں کیونکہ آنے والا سمیں بہت بھائیانک ہے جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی جس کو ہم آپ یہی دیکھیں گے بچنے کا ایک مات روپائے کیول رام کا نام ہے یا تو یا یہ کہلیں کہ اس کلیکال کی یہ مہا اوسدی ہے جو کی دیہک دیوک اور بھوتک سبھی پرکار کے تاپوں سے آپ کی رچھا کرتی ہے رام نام جیون کے ساتھ بھی ہے اور جیون کے بعد بھی کار کرتا ہے نام جب جب بھی کریں تو آپ یہ من میں کیول بھاو رکھیں کی پربو کو پانا ہے یہ مانو تن کیول پربو کو پانے کے لیے ملا ہے جو اس مرتی لوگ میں آیا ہے اس کا جانا تو تیہ ہے کنٹو تاریخ اور سمیں نہیں معلوم اتا ہر پل کو جیون کا آخری پل جان کر نرنتن نام جب کرنا چاہیے مرو تو ایسا مرو کے دوبارہ نہ مرنا پڑے ورنہ آنے جانے کا کرم کبھی خط نہیں ہوگا اور لگاتار ایک کیواد ایک دکھ میں ہم کو جنجور کر رکھ دے گیا نام جب بھاو و وشواس کے ساتھ کریں گے تو آپ کا کلیان نشت ہوگا اس میں کسی پرکار کا کوئی سنسائے نہیں ہے تن سے اس سنسار کی سیوہ کریں اور من سے پرماتما کا سمرن کرنا بس کلیان ہو کر رہے گا آج جو کتھا سنانے جا رہا ہوں وہ گجرات سے پریانسی جی نے بتائی ہے یہ کتھا سن کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ جیو جب تک اس سنسار میں رہتا ہے تب تک اس کے رشتے ناتے ہوتے ہیں جیسے ہی سنسار سے چلا جاتا ہے اس کے لیے کسی رشتے کا کوئی مل نہیں رہ جاتا وہی کتھا آج اداس آپ کے سامنے پسطت کر رہا ہے اس کتھا کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی جدی آپ رادہ نام کی مہمہ اور بانکے بیہاری جی کی کرپا اور برندہ ون سے جڑی ست قطعہ کا آنن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل اچھو تربات کو جرور دیکھیں پریانسی جی نے بتایا گروہ جی میرا نام پریانسی ہے میں گزرات کی رہنے والی ہوں میرے پریوار میں میرے پتی اور دو بچے ہیں میرے بیوہ کو لگوا چھے ورس ہو رہے ہیں گروہ جی میرے پتی بہت اچھے ہیں کنطو ان کی ایک خراب عادت ہے کہ وہ سراب بہت پیتے ہیں ان کو کافی سمجھایا کنطو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ زیادہ پورجہ پارٹ نہیں کرتے کبھی من آیا تو کر لیا کبھی دردر دن بیچ جاتے ہیں بھگوان کا نمکو نمن تک نہیں کرتے ان کی سراب کی لط کے چکر میں کافی تناؤ ہم دونوں کے بیچ میں ہو جاتا تھا ان کو اس ویسن سے بچانے کیلئے جو کر سکتی تھے وہ میں نے کیا کنطو اس کا کوئی نتیجہ نکل کے نہیں آیا ہمارے جھگڑے کے چکر میں کہیں اس کا برا اثر ہمارے بچوں کو نہ پڑے جس کے قرآن میں ہمیشہ تناؤں میں گجرتی تھی میں کر بھی کیا سکتی تھی فرورید دو ہزار چوبیس کو میری نند کا فون آیا اس نے کہا کہ بھابی تم گوکر بھون ایودھا چینل دیکھو اور گروہ جی کا نمبر اس میں آتا ہے اس کو دیکھو اور ان سے بات کرو اس میں دیکھو کہ لوگ گروہ جی کو اپنی سمجھے بتاتے ہیں گروہ جی اس کا نیواران کرتے ہیں جس سے ان کا کلیان ہو رہا ہے تو سائد تمہارا بھی کلیان ہو جائے مجھے اپنی نند کی بات جنج گئی اور میں نے رام نام کے پرطاب کی ویڈیو دیکھے جس کو دیکھنے کے بعد مجھ کو آسا کی کرن دکھائی دینے لگی اور گروہ جی میں نے آپ کو فون کریا جب فون پر آپ سے بات ہوئی تو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا آپ نے کہا پریسان مت ہونا بھگوان کے پاون نام کا نیرنتر اچان کروگی پربو کی کرپا سے آپ کے پتی بھی ٹھیک ہو جائیں گے گروہ جی جس کے بعد آپ نے مجھ کو سیتا رام نام کا دان لیا اور نام جب کی ویڈی اور سعودانیوں کے بارے میں سمجھایا ہے گروہ جی آپ نے مجھ کو کچھ سمجھایا بھی تھا گروہ جی آپ کی باتیں میری سمجھ میں آ گئی تو مجھے لگنے لگا کہ جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا گروہ جی آپ سے نام دان ملنے کے بعد نام جب کرنا شروع کر دیا جیسا آپ نے بتایا تھا کیول دو دن ہی بیٹے تھے تو مجھ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی تو ہے جو دکھ نہیں رہا مجھے رات میں یہ احساس روج ہونے لگا گروہ جی ایک سبتہ کے بعد وہ سایا میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پر اگرم اس نے بان دیئے میں اپنے ہاتھ پر بلکو ہلا نہیں پا رہی تھی یہاں تک ہی پلک بھی میں نہیں یکا پا رہی تھی جب وہ میرے اوپر آیا تو اس کا احساس مجھ کو پوری طرح سے محسوس ہو رہا تھا اس کا دوا مجھ کو لگ رہا تھا وہ میرے ساتھ سمبند بنانا چاہتا تھا جب میری نظر اس کے چہرے کی طرف گئی تو وہ کوئی اور نہیں میرے چاچا تھے جن کی ڈیڑھ ورس پہلے ہتیا کر دی گئی تھی میں ایک دم سے ان کو دیکھ کے ڈر گئی میرے من میں آیا کہ میرے چاچا میرے ساتھ بھوت بن کے بلتکار کرنا چاہتے ہیں گروہ جی مجھے کچھ اور نہیں سو جا میں کچھ تو کر نہیں سکتی تھی تو میں نے منی من با سیتہ رام کا جاب کرنا سو کر دیا مجھے آپ کی چہرہ دیکھنے لگا اور با سیتہ رام کا جاب سو کر دیا وہ بولے کہ یہ نام جب بند کرو مجھ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا لیکن میرا نام جب بند نہیں ہوا مجھ کو لگا کہ یہ نام ہی میری اچھا کرے گا میرا نام جب چلتا رہا گروہ جی جس کے بعد وہ میرے اوپر سے ہٹ گئے کچھ دیر بعد وہ چلے گئے تو میرا بندر سماعت ہو گیا میں اٹھا بیٹھ گئی میں سوچنے لگی کہ چاہتے ہیں تو مجھ کو بہت چاہتے تھے پھر وہ میرے ساتھ میرا بلتکار کیوں کرنا چاہتے ہیں بہت بن کے اگلی رات پھر وہی ہوا کنتو میں نے پسلی رات سے سبق لیا تھا تو میرا نام جب چالو تھا وہ میرے آس پاس رہے کنتو میرے پاس نہیں آئے گروہ جی میں نے اگلے دن آپ کو ساری بات بتائی تو آپ نے مجھ کو ہنوان جی کا ایک انوشتھان کرنے کا بولا آپ کے بتائے ان ساں میں نے وہ انوشتھان بھی کیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ساری نکاراتمہ سکتی ہمارا گھر چھوڑ کے چلے گئی گروہ جی میرا نام جب نیرنتر ساتھ تھی ساتھ چلتا رہا میں نے نام جب کی سکتی کو دیکھ لیا تھا جس کے قرار میرا وسواس کئی گناہ بڑھ گیا تھا گروہ جی نام جب کا پرباہ ہونا شروع ہو گیا نام جب کرتے کرتے دو ماہ میں ہی میرے پتی نے پہلے سراب پینا کم کیا پھر پوری طرح سے اس کو چھوڑ دیا یہی نہیں گروہ جی میرے پتی جو پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے وہاں روز پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا اور بینہ پوجا کیے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے گروہ جی مات تین ماہ میں سب بدل گیا میرے کہنے پر میرے پتی نے بھی آپ سے نامدان لے لیا اب تو دن بھر ان کا نام جب چلتا رہتا ہے گروہ جی آپ نے ہمارا لگاتار مار دستن کر کے میرے گھر کو بچایا مجھ کو پریت آتما سے بچا لیا گروہ جی آپ سچ میں ہمارے لیے سب کچھ ہو میں اپنے پورے پریوار کی طرف سے آپ کو کوٹی کوٹی پڑام کرتی ہوں گروہ جی آپ جو کارک کر رہے ہیں اس کے لیے لوگ مورک بنا کے تھکتے ہیں آپ ہمارا ایسے ہی مار دستن کرتے رہیے گا اور اپنا آسیوات بنائے رکھیے گا گروہ جی میں لوگوں کے کمنٹ دیکھتی ہوں میں نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسے مارکتے ہیں مجھ کو مسیر آپ نے کبھی نہیں مارکا میرے جاننے والے جتنے ہیں ان سے آپ نے کبھی پیسہ نہیں مارکا اگر لوگوں کو گروہ دکھنا دینے میں بھی دکت ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی گروہ دکھنا تو گروہ کا حق ہوتا ہے بینہ گروہ دکھنا دیئے تو کوئی اس رینڈ سے مقت نہیں ہو سکتا وہ تو ایک گروہ اپراد بن جائے گا اگر لوگوں کے مند میں یہ باو ہے تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا گروہ جی جو آپ پر سمرپتھ ہیں آپ کا مار درسن ان کے ساتھ ہے یہ مجھے پتا ہے اگر میں نے کچھ گلت کہہ دیا ہو تو اپنی بیٹی سمجھ کر مجھ کو ماف کر دیجئے گا جی جی سیتا رام آپ نے دیکھا جیون میں چاہے کتنا بھی سنکٹ کیوں نہ ہو اگر آپ نے نام مہاراجی کی سرانہ گتی کل لی ہے تو آپ کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے یہی تو نام مہاراجی کی مہمہ ہے کہ وہ کسی کو نراث نہیں کرتے ہیں آپ کو کتا اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جائے سی رام لکھنا مد بھولیے گا جس سے داس کا منوول لگاتا بڑھتا رہے اور اچھے پریانہ دائی ویڈیو آپ کو پرستط کرتا رہوں آپ سے نمیدن ہے اگر آپ کے پاس بھی رام نام کا انوہ ہو تو اس کو میرے ایمیل یا وارس اپ پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں عوض پرستط کروں گا ایمیل کا پتہ وارس اپ نمبر ویڈیو کے ڈسکرسن میں دیئے ہوئے ہیں جائے جائے سیتا رام